موسیقی 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 کرتے تھے ہم جو راشن آج ملتا ہے راشن ڈیپو وہ پہلے ہمارے کشتیوں میں تھا وہ کشتیوں سے تبدیل ہوتا تھا ہر ایک محلے کو اب ہم نے وہ کام نہیں چھوڑا اگر دیکھا جائے یہ حبکتل بہت پرارا بریج ہے وہ کیا لگتا ہے اب یہ رینووٹ کیا جا رہا ہے سمارٹ سیٹی کے انڈرہ وہ کیا لگتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ملنا ہے نقصان ہونا ہے یا دکاندار کو فائدہ ہونا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک چیز بات کہوں گا میں جناب گور مرسے یا آپ سے کہنا میں چاہتا ہوں آپ کے وسادت سے آپ کے چینل کے وسادت سے فائدہ تو لوگوں کو ایک چیزے بریج کچھ کما کے ہم کو نہیں دیں گا ایک چیز میں فائدہ ہے یہ خوبصورت بن گیا اس طرح ہر ایک نام جگہ کا نام روشن ہوتا ہے چاہے ادھر ہو چاہے والچوک میں ہو چاہے زنہ قدل میں ہو چاہے فتح قدل میں ہو دن بے دن گورنمنٹ ڈاولمنٹ کرتا ہے روپیہ ملک پیسہ کھرش کرتا ہے گورنمنٹ لوگوں کے مطلب دیکھنے کے لئے جو بھائی چیز کو کام کیا یہ خوبصورت بن گیا ٹھیک ہے ویلکم ہوم کرتے ہیں اس میں کوئی اس میں خدا نقص کوئی گناہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اگر یہ پرانا تھا اس نے گورنمنٹ کو اس نے ٹھیک کیا ہے مگر ایک چیز ہے جو بچارہ دکاندار ہے ادھر پانچھے سمجھو آپ پردادہ ان کے کام کرتے تھے یہاں ان دکانوں پر اتنے پرانے دکاندار ہیں وہ دکاندار بچارہ ہے اس وقت ختم ہو گیا وہ دکاندار سر اس وقت ختم ہو گیا ان کو بچاروں کو کچھ کام نہیں ہے اب گورنمنٹ کو سوچنا ہے اگر ہم نے پول بنایا ٹھیک ہے ویلکم اس میں کوئی نہیں کہے گا جناب آپ مد بناو یہ ہماری خوبصورت ہے ہمارے لئے پبلک کے لئے مگر ایک چیز ہے اب جو دکاندار ہے ان کو سوچنا ہے گورنمنٹ کے ان کو بارے میں ان کو بچاروں کو مال بھی ہے دکان میں لاکھوں روپیا کا مال ہے لاکھوں ہے ان کا کرزہ ان کو بھی کسی کے پاس ہے ان کا پیسہ بھی کسی کے پاس مگر ان کو کام ہی مت رہے گا ادھر سے گاڑی آتی تھی سپوزن وہ لیتا تھا سبزی بھی دکاندار کے کپڑا بھی جوتا بھی برتن بھی جو جو چیز لینا تھا پرانا یہ اصلی مارکٹ ہی تھا زنہ قدل اور حبہ قدل لال چوک تو اب بن گیا پرانا اصلی مارکٹ ہی تھا حبہ قدل اور زنہ قدل مگر آپ گورنمنٹ کو ہم گورنمنٹ سے بھی التضاء کرتے ہیں اب ان کو سوچنا ہے دکاندار کے بارے میں گورنمنٹ تو اللہ سے نیچے ہے گورنمنٹ اب ان کو سوچنا ہے چاہے وہ پٹری والا ہو چاہے وہ دکاندار ہو پٹری والے سے بہتر پہلے دکاندار کا ہی سوچنا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مارکٹ بہت بڑا مارکٹ تھا بہت بڑا مارکٹ تھا سننے میں آ رہا ہے لیکن آپ کیا لگتا ہے جب سے نیا بریج بن گیا اور جب سے یہ اس کی کنسٹرکشن ہو گیا آپ کو لگتا ہے کچھ کام میں فرق آ گیا اس علاقے میں بہت فرق آ گیا کام کو جو یہ دکاندار ہے بچارہ پرانا دکاندار ان کو بہت فرق آ گیا اب تو اس بریج پر مطلب گاڑی مت کچھ کوئی چلے گی اب یہ ٹوریسٹ آئے گا یا لوگ چلے گا پھر اس کو پائیدل گاڑی کے بغر تو جو بچارہ ہے دکاندار ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ گورنمنٹ کو سوچنا ہے ان کے بارے میں بس یہی انسانیت ہے یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ابھی ہمارے ساتھ ایک شخص چھوڑے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں پہ کنسٹرکشن کی ہے یہ فائدہ مند ہی ہمیشہ فائدہ مند ہی رہتا ہے لیکن ایک طرف سے ان کی یہ بھی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ جو دکاندار ہے ان کا بھی کام تھوڑا سا سفر ہو رہا ہے اس کے وجہ سے ان کی طرف بھی تھوڑی گوری فکر کی جائے تو ایسے اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے بنے رہے دا بولڈ وائس کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ہمارے فیس بک پیس کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی جب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی لیٹیفکیشن